بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لیا چلکہ اتار لیا ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا ان کی پیوری ہم تیار کریں گے برینڈر میں ڈال کے ان کی میں پیوری تیار کروں گی ایک عدد بڑا عام لیا میں نے اس کا بھی چلکہ اتار لیا اس کو بریک ٹکڑوں میں نے کٹ لیا جب ہمارا کسٹڈ بتیار ہوگا یہ عام میں اس میں ڈالوں گی کسٹڈ پوڈر لیا ہے مینگو کسٹڈ پوڈر چینی لیا ہے میں نے لائچی پوڈر لیا ہے سبز والی جیلی لی ہے ایک پیکٹ ایک پیکٹ ریڈ والی سورہ جیلی لی ہے گرم پانی ڈالا تھے ایک ایک کپ ان کو میں نے جمعا لیا چلیں جی شروع کرتے ہیں دودھ میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے دودھ ہمارا بائل ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے چینی ڈیٹھ کلو دودھ ہے ہمارا یہ بائل ہو چکا ہے دودھ ہمارا اس میں ڈالیں گے چینی چینی ڈالیں گے ہم اس بے ضرورت جتنا میٹھا پین اپسان کرتے ہوں چار پانچ ادد علائچی میں نے لی تھی ان کو پوڈر میں نے بنا لیا بریق اس کو چلا لیتے ہیں علائچی میں نے چلکے کے ساتھ نہیں ڈالی بریق کر کے ڈالی کیونکہ موہ میں آئے گی تو اچھے نہیں لگیں گے چلکے دودھ ہمارا بائل ہو چکے ہیں اس میں ڈالیں گے کسٹڈ کسٹڈ پوڈر لیا میں نے پانی ڈالیں گے مینگو کسٹڈ آئیے اس کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں اس کے گھٹلیاں نہ بنیں کسٹڈ کو میں نے میکس کر لیا ہے کسٹڈ کو ڈالیں گے اس دودھ میں اس کو چلا لیتے ہیں ایک دو تین منٹ اس کو ہم پکائیں گے صرف یہ کہ کسٹڈ کا کچھا پاند نہ رہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم دو تین منٹ پکا لیتے ہیں اچھے سے ہاں جی کسٹڈ شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے گاڑا نہیں کرنا بس پتلا پتلا اس کو رکھیں گے اس کو میں اتار کے ٹھنڈا کر لیتی ہوں یہ بالکل تیار ہے اب ہم اپنی پیوری تیار کریں گے برینڈر میں ڈالیں گے کٹے ہوئے عام یہ دو عدد بڑے عام تھے ان کو میں نے بریک کاٹ لیا چھلکا اتار لیا دو ہو لیا اچھے سے یہ ڈالیں گے برینڈر میں اس کی پیوری ہم تیار کریں گے اس میں پانی دوچ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے بس اس کو ہم برینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیتے ہیں ہاں جب اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں کسٹڈ ہمارا اٹھنڈا ہو چکے ہیں یہ جو پیوری میں نے تیار کی تھی عام کی برینڈر میں ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیا تھا یہ ڈالیں گے اس کے اندر اس کو ہم چلا لیتے ہیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے شربت یہ مینگو جو میں نے کٹ لیا تھا یہ ڈالیں گے برف ڈالیں گے مینگو کسٹڈ شربت یہ ضرور بنائیں بچوں کو دے بنا کے بہت مزے کا بنتا ہے یہ میں نے جیلی ہی لیتے سورک کلر کی اب اس کو ہم ایسے نا ٹکڑیوں میں کٹ لیتے ہیں بریک بریک ٹکڑیوں میں اس کو ایسے کٹ لیتے ہیں ہر ایوانی جیلی بھی میں نے کٹ لی ایسے اس کو بھی ڈال لیتے ہیں تو ملنگیں یہ بھی ڈال لیں گے ہم اس کو چلا لیتے ہیں شربت ہمارا تیار ہے مینگو کسٹڈ شربت ہمارا بلکل تیار ہے یہ ضرور بنائیں بچوں کو دے بنا کے یہ دیکھیں اب اس کے فائنل لوک آپ کو دکھاتے ہیں آپ بلکل تیار ہیں آپ بھی ضرور بنائیں بہت مزے کا بنائیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمیں دعا میں یاد رکھیں ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ